اسلام علیکم ویلکم پر ایٹک دوستان اس ویڈیو میں میں ہیلو سورر LS05 کے بارے میں ریو دینے والا ہوں یہ ریو میں اپنی پچھلی ویڈیو دینا چاہتا لیکن کیونکہ وہ ویڈیو تقریباً 21 سے 22 منٹری بن رہی تھی جو کہ لبی ویڈیو بن رہی تھی اس کے میں نے اس ریو کو فارڈ کر کے ابھی پارٹو بنا را ہوں اس کا اس ریو میں میں نے ہیلو سورر LS05 کے بارے میں ریو دوں گا اس کی ایک ریسی بارے میں اس کی بیٹری ٹائمنگ سیلی مانٹرنگ ہیٹری مانٹرنگ اور ان سب کے ساتھ اس کی بیٹری ٹائمنگ بیٹری ٹائمنگ کتنے جلتی یہ ب Psalm اور اس کے ساتھ اس کی ائنڈیوٹ اپلیکیشن کے بارے میں اس کی ائنڈیوٹ اپلیکیشن کو کس طرح تھی لیوز کرنا ہے اور اس میں کس طرح سے اس اپڈیٹز آئے تھے اور آپ ان کا واج فیسز کس طرح چین کر سکتے ہیں جو جس میں آپ اپنی ایمیج بھی لگا سکتے ہیں تو جلتے ہیں جی دوستوں تو مجھے تقریباً اس کو یوز کرتے ہوئے ایک مہینہ ہو گیا ہے اور ابھی اس کی میں بیٹری دیکھنا چاہوں آپ کو بتاؤں تو 13% بیٹری بچی ہے میں نے اس واج کو چارج کیا تھا تقریباً 14 جنوری کو اور 14 فیبروری چل رہی ہے آج اس کی بیٹری 13% چل رہی ہے ابھی تک اس پیچ میں میں نے تقریباً 14 تاری کو اگر چارج کیا ہے تو میں نے تقریباً 16 تاری کو اس کی جو ہیڈ بیٹ مانٹرنگ ہے آپ دے سکتے ہیں آن کر دیتی اس کی تو ہیڈ بیٹ مانٹرنگ اس کی تقریباً 28 سے 29 دن کنٹینیو چلی ہے اور اس میں آپ کو میں بتا تمہیں کہ اس کی بیٹری جو زیادہ کم ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ اس کو آٹو آن کر دیں مطلب اگر آپ اس کو یوں کریں گے واج کو اگر آپ موف کریں گے تو اس کی آٹومیٹک اس کے لیے اون ہو جائے گی اور پھر آپ اس پر ٹائم دے سکتے ہیں اس سے بیٹری جو ہے وہ زیادہ کمزم ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ نا بھی دیکھنا چاہیں چلتے ہوئے پھرتے ہوئے بھی کبھی کبھاری آٹومیٹک اون ہو جاتی ہے تو اس کی بیٹری اگر آپ کو بجا نہیں ہے تو آپ اس کو بے شک آف کر دیں اور ہیڈ بیٹ سے اس کا کوئی لینا جانا خاص نہیں ہے میں تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ہے مطلب سولہ تاریخ اگر میں نے اس کو آن کیا ہے تو آج پھر بھی چودہ تاریخ ہے 28 دن اگر آپ کاؤنٹ کریں تو ابھی اس کی بیٹری ابھی تک 13 برزن ہے مطلب یہ بیٹری ابھی 3 سے 4 دن چل سکتی آرام سے تو ایک مہینے کا آپ مارجن لگا لیں کہ یہ مہینہ بیٹری چل جاتی ہے اس کی اس کے علاوہ اس میں ایک اپ ڈیٹ آئی تھی جس میں فیسس آپ چین کر سکتے ہیں آپ سیٹنگز میں جائیں اور سیٹنگز میں واج فیسس کا اپشن ہے لیکن واج فیسس جو اگر آپ چین کرنا چاہیں تو وہ اس کی اپلیکیشن میں آپشن ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کچھ دیر میں یہ واج فیسس تو یہ شروع سے ہی تھے لیکن اس میں جو کسٹمائزیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا فیس بھی لائے سکتے ہیں اور دوسرے بھی اس میں واج فیسس آ چکے ہیں جو آپ لگا سکتے ہیں وہ لیکن اپلیکیشن کے ثرو لگا سکتے ہیں جو کہ آپ انڈرائیڈ میں آئی او اس میں چلائیں گے اس کے علاوہ اس میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو اچھی چلتی ہے یہ بیٹری کنزرپشن اگر آپ موبائل کی چیک کریں تو ابھی موبائل کی شروع میں مجھے لگ رہا تھا کہ موبائل کی بیٹری زیادہ یوز کر رہی ہے اس کی بلوڑت لیکن ایسا نہیں ہے موبائل کی بلوڑت کی بیٹری بھی موبائل کی بیٹری بھی بلوڑت کے ذریعے یہ اتنی زیادہ کم نہیں کرتی اسٹیپ کاؤنٹنگ کے وائے صاحب سے میں بتاؤں تو ایکیوریٹ ہے اتنا ایکیوریٹ نہیں لیکن یہ کہ ایم آئی بینڈ فور میں نے ایم آئی بینڈ تری یوز کی تھی اس سے اچھا ہے اگر آپ بائک وغیرہ بھی یوز کریں تو کبھی کبار یہ ڈیٹیک کرتی ہے گاڑی میں بھی کوسٹر وغیرہ میں یہ کبھی کبار ڈیٹیک کرتی ہے باقی عام طور پر نہیں کرتی ہے اگر آپ کی کوچ وغیرہ ہے یا اچھی گاڑی ہے کار وغیرہ کرولا اس طرح کی کوئی ریلیکس کمفرٹیبل گاڑی ہے تو یہ ڈیٹیک نہیں کرتی اس کو اسٹیپس وغیرہ کو ہیٹ بیٹ اس کی صحیح کام کر رہی ہے یہ میرے اسٹیپس اور کلومیٹر اور کلومیٹر وغیرہ یہ ہیٹ بیٹ میکسیمم فورٹی ایٹ پہ گئی ہے مینیمم فورٹی سیون پہ تو یہ بھی اٹی آن ایڈی ٹو یہ میری ٹونی فور آرز کی چل رہی ہے اور یہ میری سلیپ مانٹرنگ سلیپ مانٹرنگ اس کی اوورال صحیح ہے لیکن میں اسے اتنا سیٹسپائی نہیں ہوں اگر آپ اسے ہی لیٹ جائیں تو بھی اس کو ایک کاؤنٹ کر دیتی ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں لائٹ سلیپ میں لیکن یہ لائٹ سلیپ میں بھی اس کو کاؤنٹ کر دیتی ہے ویڈر کی رپورٹ یہ آپ کی انڈرائیڈ کی اپلیکیشن سے لگتی ہے اور وہ ایکیورٹ ہے یا نہیں وہ تو آپ انٹرنیٹ پہ جیک کر سکتے ہیں یہ ٹیک اپ ڈریک وغیرہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس جو آپشنز ہیں موبائل پونٹ سرچنگ ہے برائیڈنیس ہے برائیڈنیس میں نے ٹو پہ رکھی ہوئی ہے شروع سے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گے بیٹری کی کنزمپچن اس سے بھی ریلیٹڈ ہے میری برائیڈنیس ٹو پہ ہے اگر میں اس کو فور پہ کر دوں تو شاید بیٹری میری جلدی کم ہو لیکن میں نے ٹو پہ کیوئیر ٹو پہ بھی یہ مجھے سن پہ بھی مجھے صحیح فوکس دیتی ہے تو اس کا اتنا چون نہیں ہے یہ نائٹ ویجن ہے نائٹ لائٹ اوکی تو اوہرال صحیح ہے یہ ابھی چلتے ہیں اس کی اپلیکشن پہ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ چلیں اپلیکشن پہ چلتے ہیں کہ کس طرح سے واش فیس وغیرہ اور اس کی اپ ڈیٹ کیسے آئی تھی ٹھیک جی دوستوں یہ ہے اس کی اپلیکشن انڈرائیڈ کی جو ہیلو ایلیس زیرو فائف کی انڈرائیڈ اپلیکشن ہے جس میں ابھی ریسینل یا اپ ڈیٹ آئی تھی تقریباً اس کو بھی پچیس دن یا تیس دن ہو گئے ہوں گے اس میں یہ تھا کہ آپ اس کے ہیلو ایلیس زیرو فائف کے واش فیسز چین کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ سب سے پہلے ڈیوائس میں جانا پڑے گا اور ڈیوائس میں آپ کے پاس جو ہے ڈائل سیٹنگ سب سے پہلے ڈائل سیٹنگ میں آپ کو یہ کچھ دیر میں لوڈنگ کرے گا لوڈ کرنے کے بعد آپ کو واش فیسز شو کرے گا یہ آپ کے پاس واش فیسز آگئے آپ کے پاس ڈیفال واش فیسز تقریباً چھے سے سات سے لیکن ابھی آپ کے پاس بہت سارے ہیں یہ بھی نیچے بھی لوڈ کرے گا آپ چیک کرتے جائیں اب اس میں کوئی سا بھی واش فیسز لگا سکتے ہیں مائے ڈائل میں آپ کے بعد جو آپ فیسز اس میں لگائیں گے وہ ہی آئیں گے اس کے بعد کسٹم ڈائل میں اگر میں جاؤں تو کسٹم ڈائل میں آپ اس واش فیسز میں اپنا امیج اپنی امیج یا کوئی بھی امیج سینری وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں کلر بھی جن کر سکتے ہیں اور امیج بھی لگا سکتے ہیں تو یہ تھی اس کی اپٹیٹ اس کے علاوہ یہ اپلیکیشن بھی صحیح کام کر رہی ہے میں آپ کو دکھاؤں ہیٹر مانٹرنگ میری آن کی ہوئی ہے کال ریمائنڈر آپ کا سٹارٹنگ میں آف ہوتا ہے اس ایمیس ریمائنڈر بھی اس ایمیس ریمائنڈر بھی آف ہوتا ہے اور ان دونوں کو آن کرنا پڑتا ہے اور ایمیس ریمائنڈر جو ہے وہ آن ہوتا ہے جس کو آف کر دیا ہے میں نے کیونکہ مجھے وارس ایپ پہ اور فیس بک بغیرہ پہ زیادہ میسیج آتے رہتے ہیں تو اس لیے میں نے اس کو آف کر دیا ہے تاکہ وہ میں پنی مرضی سے چیک کر سکو اس سے میری بیٹری بھی لوگتی ہے اس کی لے 05 کی بار بار اگر مجھے میسیج آتی رہیں گے جو کہ موبائل پہ تو آتے ہیں لیکن اگر وارس ایپ بگرہ کے بھی آتے رہیں گے تو شاید اس سے میری بیٹری وارس کی جلدی کم ہو تو اس لیے میں نے اس کو بند کر دیا اور ریز ہینڈ ٹو ایکٹیویٹ ڈسپلی کا میں بول رہا تھا یہ اسٹارٹنگ میں آن ہوتا ہے اور یہ بیٹری زیادہ کنزپشن کر رہا ہے جہاں تک میرا ایکسپیرنس ہے تو میں نے اس کو آف کر دیا یونیورسل سیٹنگ میں صرف آپ کے بعد یونٹس ہیں اور اس کی نین ٹائم جو میں نے فائیو سیکنڈ کیا ہے میکسیم جو ہے یہ ٹونٹی فیفٹین تک ہے اوکے فیفٹین سیکنڈ تک اور ٹائم سسٹم ٹویل آرز ٹویل آرز سی سٹارٹنگ میں ٹویل آر ہوتا ہے میں نے اس کو ٹویل آر کر دیا ٹھیک ہے تو یہ تھی اس کی سیٹنگ فیمیر اپ ڈیٹ آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں آیا تو یہاں پہ آکے چیک کر سکتے ہیں مجھے نوٹی فیشن خودیا گئی تھی اپ ڈیٹ کی تو یہ لیٹس بجن ہے ٹھیک ہے اس کے رواب میں اگر آپ کو واج پیس چینج کر کے دکھانا چاہوں دیکھ یہ مجھے اچھا لگتا ہے سٹارٹنگ والا ٹائر نمبر پہ اوکے آپ کوئی بھی چلا سکتے ہیں میں اس کو اپ ڈیٹ کر کے چیک کرنا چاہتا ہوں سنکرنائز ٹائل ڈاونلوڈن سنکرنائز ٹائل سنکرنائز سنکرنائز کر رہا ہے یہ ٹھیک سے کلیر یہ بھی ٹھیک جب تک یہ سنکرنائز ہو جائے آپ میری جنرل کو سبسکراب کرتے ہیں اور چینل کو لائک بھی کر دیں سبسکراب بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ کیونکہ ایسے ہی میں ویڈیوز شیئر کرتا رہتا ہوں آپ کے ساتھ اور بیل آئکن پہ بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں میرے حساب سے اس لے زیرو فائف کی بیٹری ٹائمنگ جو ہے وہ اچھی ہے ایم آئی بینڈ کے حساب سے بھی جبکہ ایم آئی بینڈ کے حساب سے اس کی بیٹری ٹائمنگ کم ہونی چاہیے لیکن مجھے اب تک اچھی لگی میں نے یہ ٹیلی مارٹ سے مگوائی تھی پاکستان میں اور اس کی پرائز ریٹنگ بھی کم تھی دراز کے مقابلے میں چلیں یہ آگیا واج پیس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی بیٹری سٹارٹنگ میں ہی آ رہی ہے اسٹیپس اور کلریز بغیرہ باقی سارا کچھ سب کچھ سہم ہے لیکن کیا ہے کہ لپ جو ہے وہ چینج ہے ٹھیک ہے میں کسٹم ڈائل میں جاؤں اور کسٹم ڈائل میں اس کی فرقزیمل میں ایمیج البم میں صحیح یہ کر لیتے ہیں کوئی بھی جس چیک کر لیتے ہیں اوکے گروپ اینڈ اینڈ بلیک بلو گرین اورنچ اوکے ریڈ آئی گیس بہتر لگ رہا ہے تو سنگونیزر ڈائل کر دیتے ہیں آپ اس میں کوئی بھی ایمیج لگا سکتے ہیں اپنی ایمیج لگا سکتے ہیں دوستوں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری واتھ میں ٹائم اور جو واتھ فیس ہے وہ چینج ہو گیا ہے لیکن اس کا عشو یہ ہے کہ آپ کے بعد صرف یہی ایک واتھ فیس ہے جس کو آپ جس کی ایمیج چینج کر سکتے ہیں اور سینکرنیز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اور کوئی نہیں آ رہا آپ اس میں جا کے اور اس کو ریسیٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ریسیٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ وہاں سے سینکرنیز ہو چکا ہے اور یہ بھی وہاں پہ آج بھی چکا ہے ریسیٹ کر کے آپ سینکرنیز کریں گے تو یہ ریسیٹ ہو جائے گا ڈائل سینٹر میں جا کے آپ اپنا واپس بھی کر سکتے ہیں اگر آپ وہ پہلے والا ڈائل سمجھ میں نہ آئے تو اب تک کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں اور سبکرائب کریں اور اگر آپ کو کوئی اور ریویو چاہیے کسی اور چیز کے بارے میں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں اور اس کے ریلیٹیٹس بھی اگر آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں لے زیرو فائف کے حساب سے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تینکیو فور وچنگ سٹے ٹیونڈ